بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تحریک لبائک پاکستان اور اس کے علاوہ سعاد رزوی کی رہائی کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس ہے قومی سمبلی میں قراردات جو پیش ہو رہی ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے تینوں چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے سعاد رزوی کی رہائی مشکوک پڑ گئی ہے ان کی رہائی کی حوالے سے کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا میڈیا سوشل میڈیا پر جو خبریں وائرل ہیں بے بنیاد جھوٹی منگڑت ہے اور اس کے علاوہ جو ویڈیوز آپ لوگ مختلف چینلز پر دیکھ رہے ہیں زیادہ تر مذہبی چینل ہی ہے آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے ہیں ان کے نام شام پڑھ لے تو آپ ما شاء اللہ کہیں گے لیکن وہ جتنی ویڈیوز لگی ہے وہ سعاد رزوی کے کسی اور شہر میں استقبال کی ویڈیو ہے جیل سے رہائی کی ویڈیو نہیں ہے ابھی تک سعاد رزوی کی نہ رہائی کا فیصلہ ہوا ہے نہ ان کو رہا کیا گیا ہے جیو نیوز بھی اس خبر کو ریپورٹ کر رہے ہیں مختلف صحافی مختلف سورسز مختلف ذرائع مختلف ویب سیٹس اب اس خبر کو کنفرم کر چکے ہیں ایون کے وزاعت داخلہ کے ذرائع بھی یہ بتاتے ہیں کہ سعاد رزوی کو ابھی تک رہائی کا نہ فیصلہ ہوا ہے نہ ان کو رہا کیا گیا ہے دوسری جانب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک لبائک کی اوپر پابندی ہٹا دی گئی ہے تو نہیں تو بھی نظر آئے گا آپ کو تو ان کے حوالے سے ابھی تک کسی قسم کی ان پر کوئی پابندی نہیں ہٹائی گئی ہے تیسرا اس میں اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ایک بات ڈسکس ہوئی تھی کل ہی آج بھی مذاکرات جب سہری تک ہو رہے تھے کہ کارکنان کی رہائی کا فیصلہ کیا جائے گا تو کارکنان سے مراد یہ نہیں ہے کہ سعاد رزوی جو ہے ان کو بھی رہا کیا گیا ہے البتہ یہ معاملہ ابھی کشمکش میں بھی ہے جو بھی اس پہ اپ ڈیٹ آتی ہے جو اتنٹک ہوگی انشاءاللہ تب ہی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اب دیکھتے ہیں قرارداد جو قومی اسمبلی میں پیش ہونے جا رہی ہے اور اسی قرارداد کے حوالے سے ہی سارے یہ معاملات رکے ہوئے تھے سارے دھرنے چل رہے تھے اور اس قرارداد میں کیا لکھا گیا ہے تو آپ لوگ سکین پر دیکھیں ذرا قرارداد میں لکھا گیا ہے کہ یہ ایوان متنازہ فرانسیسی میکزین چارلی حیبڈو کی طرف سے یکم ستمبر دوہزار بیس کو نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین آمیس خاکوں کے اشاعت پر پرزور مضمت کرتا ہے فرانسیسی میکزین کی طرف سے پہلی بار دوہزار پندرہ میں پیغمبر اسلام کے گستاخانہ خاکے شائع کرنے پر پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے شدید غم و غصے کے اظہار کے باوجود ایک بار پھر عالمی سطح پر مذہبی ہم آہنگی اور امن کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے فرانسیسی صدر کی طرف سے ازادی اظہار رائے کے نام پر کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے اناثر کی حسلہ افضائی انتہائی افسوسناک ہے لہٰذا یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ فرانسیسی صفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بحث کی جائے تمام یورپی ممالک بالعموم اور فرانس بالخصوص کو اس معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے تمام مسلم ممالک سے معاملے پر سیر حاصل بات کی جائے اور اس مسئلے کو اجتماعی طور پر بیندالقوامی فورمز پر اٹھایا جائے یہ ایوان اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ بیندالقوامی تعلقات کے معاملات ریاست کو تے کرنے چاہیے اور کوئی فرد گروہ یا جماعت اس حوالے سے بیجا غیر قرونی دباؤ نہیں ڈال سکتا مزید براب صوبائی حکومتیں تمام ازلام احتجاج کے لیے جگہ مختص کرے تاکہ عوام الناس کے روزمرہ کے معاملات زندگی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہے پہلے قرارداد کے جو مطن ہے اس کے بالکل سٹارٹ میں مضمت کی گئی ہے آگاہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو جذبات کو ٹھیس پہنچایا گیا ہے امن کو ٹھیس پہنچایا گیا ہے پھر اس مطن کے اندر جو ہے تین اہم ترین پوائنٹس ہے جو مطالبات ہے وہ رکے ہیں پہلا یہ کہ فرانسیسی سفیر کو مل سے نکالنے کے معاملہ جو ہے اس کے اوپر بحث کی جائے گی یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ فرانسیسی سفیر کو نکالا جا چکا ہے یا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے only اس کے اوپر بحث کی جائے گی اور یہ بحث ایک مہینہ بھی ہو سکتی ایک سال بھی ہو سکتی ہے دس سال بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد ہے تمام یورپی ممالک اور اس کے علاوہ فرانس جو ہے ان کو آگا کیا جائے گا ان کو بتایا جائے گا کہ یہ معاملہ جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں اتنا کوئی آسان نہیں یہ سنگین معاملہ ہے یہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی ناموس کا ان کی عزت کا ان کی حرمت کا معاملہ ہے تو فرانس کو اور یورپی ممالک ہے دیگر ممالک ہے ان کو اس معاملے سے آگا کیا جائے گا تیسرا اس میں جو پوائنٹ یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک کو اکٹا کیا جائے گا ایک فورم پر اور اجتماعی طور پر بین القوامی لیول پر بین القوامی فورم پر اس معاملے کو اٹھایا جائے گا یہ تین اہم مطالبات ہے اس قراردات کے اور اس کے علاوہ اس میں یہ بھی لکھا گیا انڈ پر کہ جو لوگ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کوئی شخص کوئی جماعت کوئی گروہ تو یہ غیر قانونی ہے اور اس کے علاوہ صوبائی جو حکومتیں ہیں ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جناب آپ اپنے شہر کے اندر جو احتجاج کے لیے ایک جگہ مختص کرے گا کسی نے احتجاج کرنا ہے تو وہاں پہ کرے تاکہ لوگوں کی جو زندگی ہے وہ متاثر ہونے سے بچ جائے تو اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ریاستی جو معاملات ہے وہ کسی فرد یا شخص کے کہنے پر تبدیل نہیں کیے جائیں گے کوئی قوانین کسی شخص کے کہنے پر نہیں بنایا جائے گا یہ سارے ریاست اور حکومت کے اپنے معاملات ہیں یہ تین مطالبات ہیں اور اس کے علاوہ شروع میں مضمت ہے اور آخر میں اس کی انتباہ ہے بتایا گیا ہے کہ آئندہ آپ کس طرح سے ان معاملات کے ساتھ نمٹیں گے کس طرح سے احتجاج کرنے ہیں یہ مطلب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کمیونٹی پوسٹ میں مطلب لگا ہوا ہے آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں وہاں سے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیا ایک مطلب پھر سے واضح کر دوں کہ ساد رزوی کی رہائی کے حوالے سے ابھی تک کسی قسم کا کوئی اوفیشل نوٹفیکیشن ایشو نہیں ہوا میں بھی یہ معاملہ لٹک گیا ہو قانونی معاملات کی وجہ سے کسی اور وجہ سے لیکن اوفیشلی کوئی سٹیٹمنٹ کوئی نوٹفیکیشن وغیرہ وزارت داخلہ کی جانب سے نہیں آئی نہ پنجاب حکومت کی جانب سے آئی ہے اور اس کے علاوہ جو اہم ترین بات یہ تھی ساد رزوی کی گرفتاری کے علاوہ جو ویڈیوز ہیں اور جن چینلز پر چل رہی ہے آپ ان کے نام ضرور دیکھنا ہے ہم نے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے وہ ساری کے ساری جالی فیک بے بنیاد منگھڑت ویڈیوز ہیں مطلب کہ وہ ابھی کی نہیں ہیں وہ بہت پہلے کی ویڈیوز ہیں جو ساد رزوی کا مختلف شہروں کے اندر استقوال تھا تینوں اہم پوائنٹس میں نے آپ کے ساندھر رکھ دیا ہے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا احسان ضرور کر سکتے ہیں قومی اسملی کا اجلاس جاری ہے وزیراعظم خود بھی وہاں پر موجود ہے پیپلز پارٹی نے اجلاس کا بائیکارٹ کر دیا ہے اس کے علاوہ نون لیگ جو ہے انہوں نے اس بل کی حمایت تو نہیں کی لیکن انہوں نے کہا کہ نامو سے رسالت کے اوپر ہم سب لوگ ایک ہے البتہ جو بل ہے جو قرارداد میں نے آپ کو سنائی ہے یہ ہمارے ساتھ مشاورت کرے اس کے بعد متفقہ طور پر پیش کی جائے گی میں بھی اس بل کے اندر اس قرارداد کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کی جائے یا کچھ سبٹریٹ کی جائے دیکھتے ہیں کچھ دیر تک جو بھی اپڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ہمارے ساتھ رہیے پاکستان ہمیشہ زندہ بات